بھارت کے پرائیم منسٹر نیرندرہ موڈی نے تاریخی دورہ کیا ہے یکرین کا اس دورے کی کیا اہمیت ہے اور اس دورے پر پوری دنیا کی خاص کر کے جو بغربی ممالک ہیں ان کی کیوں نظر 23 اگرز 2026 کی سوتروں نے بتایا کہ بھارتی سینہ کا ٹیکٹیکل یو اے یعنی کی سوچ ڈرون لائن آف کنٹرول پار کر کے پاکستان میں گر گیا پاکستان نے کنٹرول لائن کے قریب رکھچکری سیکٹر میں بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق انڈیا پچھلے ڈیڑھ سال سے اتنی خوفناک جنگی تیاریاں کر رہا ہے کہ اینی بڈی جو جیو پولٹیکل انیلسٹ ہے ڈیفنس انیلسٹ ہے ایکچولی وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں وہ کراچی کے سمندروں سے لے کر گلگت بلتستان تک اتنے بڑے فرنٹ کے اوپر بلکل اسی طرح داخل ہونا چاہتے ہیں جیسے روس یکرین میں داخل ہوا تھا پاکستان جس طرح کی میس میں گریفتار ہو گیا ہے انٹرنیل پولٹیکس میں تو جس طرح کی آئیسولیشن میں چلا گیا ہے ریجنل پولٹیکس میں اور جس دانائی کا شکار ہو گیا ہے انٹرنیشنل پولٹیکس میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی سپیس جو ہے وہ کھو چکا ہے انٹرنیل کمیونٹی جو ہے وہ کتنا اس کا افیکٹیو رول ہے اور کتنا بڑا رول ہے اس وقت اگر کاملہ صدر منتخب ہو جاتی ہے تو وہ ان کی واضح جو تھی انٹرنیل اوریجنل کی ہیں بلکل بلکل اور اگر آپ دوسرے ریپبلکل سائٹ کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں کہ دو ان کے میجر کینڈیڈیٹ جو تھے غزوہ ہندھ ہماری نیشنل ڈاکٹرائن ہونی چاہیے اور خوارج اور جہنم کے کتوں کے خلاف ہمیں بہت ڈیسائیسیف سٹیپ لے ڈیسائیسیف جنگ کرنی ہے اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے صرف ان کے خلاف نہیں منظور پشتین اور مارنگ بللوت جیسے سب نیشنلیس زلیلوں کے خلاف بھی جو وہی کام کر رہے ہیں جو جہنم کے کتے کر رہے ہیں وہی فساد پھیلا رہے ہیں جو جہنم کے کتے پھیلا رہے ہیں ساید قرارا ایک جھٹکہ لگایا ہے اور وہ جھٹکہ کیا ہے اور نے کہا جی رشیہ کے اوپر تو سینکشنز ہے اس نے کہا جی ہم سینکر نے کہا ہم سیرف یونائیٹڈ نیشنز کی جو سینکشنز ہیں اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں باقی یہ جو بائی لیٹرل آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اس سے درد ہو رہا ہے کہ موڈی جی پہنچے ہیں زلینس کی کے پاس اور اگر انڈیا نے اگر انڈیا نے اس ویٹر کو ریزولف کروا دیا تو چار ٹیلین کی ڈالر کی اکنومی کا جو راشترہ دیکچ ہے اس کے سامنے چائنیز جو راشترہ دیکچ ہے وہ بہت بہنیا نظر ہے جنرلی جنرلی انڈیا بھی دو نوٹ امپوز سینکشنز انڈی کانٹری اس نوٹ پارٹ آف آر پولیٹیکل ڈیپلیماتک ہسٹری مائیکل کوگل میں جو ڈریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ایٹ ویلسن سینٹر جو ایک واشنٹن بیس ٹنگ ٹینک ہے وہ ان کا خیال ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت جو ہے امریکہ یا مغرب کے دباؤ میں آ گیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھارت کی ایک سٹیٹیجک ایٹانومی ہے یعنی کہ خارجہ مہاز کے اوپر جو اس کی فیصلے لینے کی ایک جو صلاحیت ہے کہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے انڈیا نے پچھلے چالیس سال کا ریکارڈ توڑا ہے آج انڈیا ڈیفنس ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بھی 90 دیشوں میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو حیدت ہوگی کہ جو ہمارا سب سے بڑا بائر ہے وہ امریکہ ہے ان سب کے موہ پر ایک بہت بڑا تماس چاہیے کہ دیکھو انڈیا ایک ہفتے میں انڈیا کے سٹارٹ اپس 395 ملین ڈالر سیکیور کر رہے ہیں اور آپ اپنے مطلب پولیسی میکر کی پولیسیز کی وجہ سے 300 ملین لوس کر رہے ہیں خالی جون کے مہینے میں بھارتی سٹارٹ اپس نے ایک بلین ڈالر سے زائد کی فنڈنگ اٹھائی ہے صرف ایک ایک جون کے مہینے میں انڈیا کامیاب ہے کہ انڈیا جو پاکستان کی ریلیٹڈ اکسر بات کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی کہ وہ یون ڈیزگنیٹڈ ہیں تو ہمیں یون کی پرواہ ہے یون سے ہم بات کر رہے ہیں ہم کسی اور چیز کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جب چوتھا بدترین پاسپورٹ ہو اور پیسے مانگنے ہو کشکول ہاتھ میں ہو وہ شباز شیف کی بات کے بیکاریوں کے پاس کیا چاریس ہوتی ہے اور ہم نے ڈے ون سے ایک پوزیشن لے رکھی ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ پوزیشن ہے فور پیس یعنی کہ ہم امن کے حق میں ہیں اور یہی ہماری پوزیشن ہے ہیلو فرنڈ ویلکم ٹو اوور چینل جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھارت کا ایک سپائر ڈرون ایلو سی کروس کر کے پاکستان میں گیا اور وہاں کی بہت سی انفرمیشن کو گیدر کر کے نے بھارت کو بھیجی پر انفورچنیٹلی وہ ڈرون واپس بھارت نہیں آ سکا اور پاکستان میں ہی گر گیا ظاہر سی بات ہے کہ بھارت اب کشمیر میں ہو رہے آتنگوادی گھٹناوں کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے اس گھٹنا سے لال ٹوپی بری ترقیے سے بھوکلا گیا ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح گزوہ ہند کا راگ علاپ رہا ہے وہاں دوسری اور جے شنکر جی نے یوکرین میں بیٹھ کر پورے ویسٹ کو دو ٹوپ میں سمجھا دیا ہے کہ بھارت کو سینکشن سے ڈرانے کی کوشش گلتی سے بھی نہ کریں کیونکہ بھارت صرف یو این دوارہ سینکشنز کو اہمیت دیتا ہے اور آپسی بائی لیٹرل کیے گئے سینکشن سے بھارت کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کا اس پر کیا بیچار ہے آپ ہمیں ویڈیو پر کمنٹ سکے بتا سکر ویڈیو کو لائک کریں چنل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مبکہ چلیے ویڈیو میں آوے چندے انڈیا نے اپنی نوجوان نسل کو یونورسٹریز اور کالوجزز سے ویڈیو گیم کھیلنے والے بچوں کو جمع کر کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کمپٹیشن کروا رہے ہیں ڈرون اڑانے کا کیونکہ آئندہ ساری ڈرون بارفیر ہوگی پاکستانی ریاست غفلت میں ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کیا پلان کر اسمشن ہے ہماری کہ وہ نہیں کرے گا اور وہ اگلے پچاس سالہ میں اسی طرح زندگی گزاریں گے میں ایکچولی حیران ہوں کہ ابھی تک انڈینز داخل کیوں نہیں ہوئے شاید جس کیلئے منظور پشتین اور بارنگ بلوچ جیسے دہشتگرد انہوں نے پاکستان میں بنایا ایکنومک کولائپس کا وہ کوئی انتظار کر رہے ہیں انارکی کا انتظار کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف نفرت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسی طرح کی نفرت بنا دی جائے جیسے مشرقی پاکستان میں انہوں نے جھوٹے پروپاگنڈے سے بنائی تھی تب ہم فوجے لے کے داخل ہو مگر دشمن کا پلان واضح ہے جتنے دن وہ ڈیلے کر رہا ہے یہ اللہ ہمیں ٹائم دے رہا ہے تیاری کرنے کا لوگ مزاق اڑاتے ہیں آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے حملہ کرنا تھا ابھی تک نہیں کیا میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک نہیں کیا کیونکہ جس دن کرے گا تمہاری چیخیں نکل جائیں گے چونکہ تم تیار نہیں ہو یہ ریاست تیار نہیں ہے لہٰذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ وہ ہماقت نہ کریں جو یوکرین نے کیے وہ پارٹی کرتے رہے گئے اور ان کا ملخ حادثہ نکلنے لگا یہ تو پوری دنیا کی پیچھے سے ویسٹرن برلڈ ایک انفرنائٹ سپلائی لائن کئی سو ارب ڈالر دے چکی ہے یوکرین کو تو یوکرین سسٹین کر رہا ہے پاکستان کو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو اپنے وسائل سے کھڑا ہونا پڑے گا اپنے وسائل سے لڑنا پڑے گا آپ کو بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا نہ امریکہ نہ یورپ نہ یورپین یونین نہ نیٹو جب غزوہ ہند کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم اپنی پاکستانی قوم سے کہتے ہیں کہ اس کی تیاری کرو تو اللہ نے اس کی بلکل واضح مثال ہمیں روس اور یوکرین کی جنگ میں دکھا دیئے اللہ ہمیں ہر طرف سے مثالیں دے کر دکھا رہا ہے کہ آنے والی جنگوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تو فرنڈز آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھٹے پوچھانا مت پھولیے گا تھانک یو موسیقی